یہ دیکھئے راج کے بریشت مادے میں ایک ویڈیلیہ کورٹی کا ایک سٹوڈنٹ پکشا نائنٹھ کا ایکزام دینے کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ پائپ ہے پینے کے پانی کی پائپ کے لائن ہے جو دو پنچہتوں کو پانی دیتی ہے اسی پروجیکٹ سے اور یہ بچہ سکول سے تین بجے لگ بگ ساڑھے بارہ بجے چھٹی ہوئی بھی ہے لیکن یہ ندی کے تیج بہاو کے قارن نہیں نکل پایا اور اس کے پیچھے ہے گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالیج مورنی ہلز کا ایک سٹوڈنٹ سنیل یہ بچہ جو ہے کالیج سے آیا بھی اور اس کو نکلنے کے لیے کسی بھی پرکار کی کوئی دوسری دوسرا اپائی نہیں تھا تو اس وائر کے اوپر سے نکلنا پڑتا ہے جان جوکھم میں ڈال کر یہ بچے جو ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ جان جوکھم میں ڈال کر گھر آ رہے ہیں اب ایوننگ ہو چکی ہے اس سمیں سمیں جو ہے لگ بھگ پانچ بج کر بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یہ دریشے ہے میں آپ کو ندی کا پورا افان دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھئے کتنا بھاری ندی جو ہے گھگر ندی پہاڑوں سے نکل کر پانی آ رہا ہے میں خود ایک بھگت بھوگی ہوں میں اسی ویدیالیا کا فرائمری سکول کا ٹیچر ہوں مجھے اتنی پرابلم ہو رہی ہے اس سمیں میں تین بجے میری چھٹی ہوئی تھی تین بجے کے بعد میں سکول میں بیٹھا ہوں اور اب مجھے بھی سہارا مل گیا کیونکہ دو بچے اور ہو گئے اور ان بچوں کو میرا سہارا مل گیا اس وجہ سے اس کے اوپر آ رہی ہے یہ پوری وائر ہل رہی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہل رہی ہے جیسے ہی کروسنگ ہو رہی ہے تو یہ ہل رہا ہے پورا یہ ہلنے کا آپ کے سامنے پوز جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بچہ کس پرکار سے نکل رہا ہے یہ سامنے سے روڑ روڑ سے نکل کے آیا پیدل یہ لوگ جا رہے ہیں اور اس روڑ سے نیچے اتر کر یہ یہاں پہ آیا ہے اور یہ بچہ جو ہے جان جگنرال لگ بھگ اس ندی میں اس سمیں بارہ سے تیرہ چودہ فٹ کے قریب پانی ہے اور یہ بچے اس کے اوپر سے نکل رہے ہیں اگر چھوٹی سی گلتی بھی ہو گئی تو یہ بچہ نیچے پانی میں گر جائے گا اور یہاں سے اسے بچانے کی کوئی بھی ترقیب سامنے نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ بچہ آپ کے سامنے سکول سے کالر سے آیا ہے آپ دیکھئے اس کو